سیزا نے لین پہ اپنی میجک پاور استعمال کی سب کو لگا کہ اس نے لین پہ ٹیک کیا ہے لیکن اصلیت میں وہ لین کے ساتھ اپنی میمریز شیئر کر رہا تھا اس نے شروعات سے لین کو دکھایا کہ اس نے اب تک کیا 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 ہے سیزا ایک کریٹر تھا اس دنیا کی رچنا کرنے کے لیے ہی وہ ایکزیس کرتا تھا اس کا مشن تھا انگینت جیو کی رچنا کرنا اور انہیں اپنے اپنے طریقے سے جینے دینا اور وہ بینہ کوئی دوسرا ویچار کیے یہ کام کرتا رہتا تھا اس نے سوریہ جیسے ستاروں کی رچنا کی تاکہ اس دنیا میں اجھال آ رہے اور اس کے آنس پاس اندھیرہ بنایا نیتی کی رچنا کی جس وجہ سے وہ اس دنیا سے کنیکٹ رہے ان تینوں کی مدد سے اس نے سارے جیووں کی رچنا کی پودھے، جانور، دیرتا، انسان اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جھاتیوں کی رچنا کی کریٹر کے حساب سے اس نے جو دنیا بنائی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور سب کچھ ایک دم ہی پرفیکٹ لگ رہا تھا پر ایک دن وہ ایک چھوٹی بچے سے ملا جو روتے ہوئے بھاگ رہی تھی اور کریٹر سے ٹکرا گئی کریٹر نے دیکھا کہ چھوٹی بچے کا شرابی باپ اس کا پیچھا کر رہا تھا کریٹر نے اس چھوٹی بچے سے کہا کہ کیا میں تمہاری مدد کروں تمہیں چھوٹ پہنچانے سے میں اسے روک لوں گا بھگوان ضرور ہی یہ چاہتے ہوں گے کہ مجھے درد ہو کریٹر اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا کریٹر سبھی جیو کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اسے ایک ساتھ کافی سارے لوگوں کی آواز سنائے دینے لگی سب کے ساتھ جو بھی برا ہو رہا تھا وہ ان سب کے لیے کریٹر کو دوشی مان رہے تھے کہ بھگوان ہی یہ چاہتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن کریٹر نے تو کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کے بچے دکھ ہی رہے وہ ایک ساتھ سارے نیتی کے دھاگے توڑنے والا تھا لیکن اگر اس نے وہ سارے دھاگے توڑ دیئے تو پھر تورن تھی وہ سب لوگ مر جائیں گے تو پھر اس نے ایک دوسرا طریقہ سوچا سب کی قسمت کا مینیجنگ کرنے کا کام اس نے تینوں دیوی کو سواب دیا اور اس نے جو پوری دنیا بنائی تھی وہ سولہ کے آنس میں سواب دی کہ وہ آپ سے اس دنیا کو چلائے گا پھر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر پورے یونیورس میں گھومتا رہا ایک جواب کی تلاش میں لین جس دنیا میں رہ رہی تھی وہ اس دنیا میں بھی گیا تھا اس نے راستے میں ایک کیٹ دیکھی تھی جسے کارٹک کر مارنے والی تھی کریٹر کو اس پہ دیا تو آ رہی تھی وہ اسے بچانا بھی جاتا تھا لیکن اس نے تیع کیا کہ وہ کوئی انٹریفیر نہیں کرے گا اس وقت اس نے لین کو دیکھا جو اس کیٹ کو بچانے آئی اور کیٹ نے اس کی فیس پر سکرچ لگا دیا وہ دیکھ کر کریٹر نے بس یہی سوچا کہ وہ لڑکی ایک دم ہی بے وکوف ہے پر آگے جا کے اس نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا دکھ رہا ہو جسے مدد کی ضرورت ہو لین اس کی مدد کرنے آ ہی جاتی ہے یا تک کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتی تھی کریٹر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انجانے لوگوں کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہی ہے ایسا کر کے تو اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا کیا اسے ہی کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا کہ اس کا پرافٹ اور لاس کس میں ہے پر اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اینڈ میں لین کے چہرے پہ ایک برائٹ سمائل ہوتی ہے کریٹر کو ریالائز ہوا کہ اسے جس جواب کی تلاش ہے وہ لین بن سکتی ہے تو پھر وہ اپنی دنیا میں واپس گیا اور دیوی سے شرط لگانے کو کہا موسیقی